ہم یہاں سے شروع کرتے کہ جس وقت ہم میٹرے کی ایف اے کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس دوران میں ہم جب شام کو ملے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کالج میں بات کہہ رہے ہوتے ہیں یا کبھی ڈرائنگ روم ٹاک کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلان ڈگری کرلو اس میں بڑا سکوپ ہے ٹھیک ہے نا وہ ورلڈ سکوپ یوز کرتے ہیں نا یار وہ فلان چیز کرلو بڑا ہی سکوپ ہے تو وہ سکوپ کیا ہوتا ہے ایک چلی وہ ایک چلی مینز بائی سکوپ اے کرلو بڑا سکوپ ہے او کرلو بڑا سکوپ ہے مطلب پیسے ساتھ ہمیں دیں گے رشتہ جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں کچھ بول دو کو ایمی بول دو کچھ ماملہ یہ کہ یہ جو پہلی پہلی چیز آج کی پہلی ٹیک ہوم یہاں سے ہی لے کے جاؤ کہ کوئی ورڈ سکوپ نہیں ہوتا there is no positive or negative word یہ سکوپ ورڈ ہے ہی نہیں ہم concept scope یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسی ڈگری جس کو کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کر کے نکلیں گے تو کمپنیاں جو ہیں نا وہ جپی کھول کے گھڑی ہوئیں گی ہوئے تو یہ ڈگری کر لی آج ہے میرے بچے میں تو یہ نوکری بھی دیتا ہوں اور میری بیٹی بڑی ہوگی میں تو یہ رشتہ بھی دیتا ہوں so the matter is this کہ یہ جو مارے ذہن میں کوئی ایسا ہے نا کہ ایک ڈگری آپ کو سمجھ آنی رہی ہے لیکن آپ کو آپ کی اممہ نے یہ اببہ نے کہہ دیا یہ بڑے بھائی نے کہہ دیا یہ ہی کرنی ہے دہ سکوپ بہت ہے تو ایکچلی یار ہم نے غلط پٹری پکڑ لی اس پر ہم نے نہیں چلنا سکوپ کے ورڈ کو نکال دو کرنا کیا ہے وہ سمجھ دیں اگر آپ اپنی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو فور پیز ذہن میں رکھنے اور ان کا ایک سیکویںس ہے اگر آپ فور پیز ذہن میں رکھ لوگے تو والنگوڈ اور بلکہ میری ایک یوٹیوب کے پر ایک ویڈیو ہے فور پیز فور پروفیشنل سکسس اس کو بھی جا کر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اب وہ جو فور پیز ہیں وہ ہیں کیا کہتے ہیں کہ جی اگر کسی بھی شخص کی آپ کی میری کسی کی بھی اگر پرسنیلٹی یہ پہلا پی ہے اگر کسی بھی شخص کی جو پرسنیلٹی ہے وہ اگر اس کے پروفیشن سے میچ ہو جائے کنیکٹ کر جائے تو اس شخص کا جو پروفیشن ہے نا وہ اس کا پیشن بن جاتا ہے سو پی از تھرڈ پیشن تھرڈ پی از پیشن جذبہ بن جاتا ہے اس کو اس کام کو کرنے کا مزا آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کام کو کرنے کا مزا آنا شروع ہو جائے تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے فورتھ پی از دیس کہ آپ اس کام میں پرفورمس دینا شروع کر دیتے ہیں ہی کہ سو دیز آل فور پیز آر انٹر کنیکٹڈ و دی اچ ادر آپ کی پرسنیلٹی آپ کے پروفیشن سے میچ کر جائے تو آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن بنتا ہے اور جب وہ پیشن بن جاتا ہے تو آپ اس میں اتنا خوب جاتے ہو کہ آٹومیٹیکلی آپ اس کے اندر پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہو ابھی میں تھوڑی تر پہلے کاسم صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تو کاسم علی شاہ کا ایکچلی جو پرسنیلٹی ہے اسے ٹرینرز پرسنیلٹی تو وہ میچ کر گئی ان کے پروفیشن کے ساتھ ان کا مشن بھی بن گیا آٹومیٹیکلی ان کا پیشن بن گیا پیشن سے بن گیا تو وہ آگا اس کی پندر پرفارمس بھی دینا شروع ہو گیا ٹھیک ہے سو در ماملہ کیا ہے there is no concept of scope the concept is the four piece تو اپنے اندر سب سے پہلے ایک چیز جو آپ کو دھونڈنی ہے اس بات کو کرنے کا مقصد کیا تھا آپ کو دھونڈنی یہ ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کیا ہے وہ پرسنیلٹی ایڈنٹیفیکیشن آپ وہ کسی کریئر کوچ سے مل کے اپنی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو یا وہ آپ آن لائن گوگل پر بیٹھ کے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو بٹ یو ہاف تو ایڈنٹیفائی اب اس کو تھوڑا سا پرسنیلٹی کا ایک چھوٹا سا گلمس دیتا ہوں آپ بائی پرسنیلٹی ایک انٹرو ورٹ شخص ہو مثال کے طور پر تنہائی پسند ہو آپ زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے ہو لیکن آپ اکیلے رہ کر جو کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہو یہ آپ کی ایک پرسنیلٹی ٹائپ ہوتی ہے یہ ایک شخص انٹرو ورٹ ہوتا ہے یعنی تنہائی پسند ہوتا ہے ایک اور دی ادھر اینڈ ایکسٹرو ورٹ ہوتا ہے یعنی وہ سوشل ہوتا ہے گیادرنگز میں جانا اٹھتا بیٹھتا ہے اب اگر آپ انٹرو ورٹ آدمی ہو تو دے رہے دے چانسز کہ ون یو بی کم اصافر انجینئر تو آپ اچھا گام کر لگے ون یو بی کم این اکاؤنٹ تو یو بیل پر فارم بیٹر بکاوز کہ اس کے اندر آپ کو پیپل انٹریکشن زیادہ نہیں کرنی لیکن اگر آپ انٹرو ورٹ آدمی اور آگو کوئی کہتا ہے یار ایم بی اے سیلز انڈ مارکٹنگ میں کر لے بڑا سکوپ ہے لیکن آپ کی تو پرسنیلٹی پیپل ڈیلنگ والی ہے ہی نہیں آپ اس میں جائے نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ ایکچلی جب انٹرو ورٹ جاپس کو اچھا کر سکتے ہو تو دین آپ جیسے مرضی جا کے لم سے جا کے ایم بی اے مارکٹنگ انڈ سیلز کر لو یو بل ناٹ پر فارم سو یہ ایک ایک ڈیمنشن ہے دیر آر آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں کہ اس دنیا میں دیر آر سکسٹین ٹائپ آف پرسنیلٹیز آپ جا کر پرسنیلٹی ٹیسٹ کریں اپنا آن لائن آپ کو سکسٹین ٹائپ آف پرسنیلٹیز میں سے کوئی ایک پرسنیلٹی ٹائپ ملے گی وہ جو ایک کوئی پرسنیلٹی ٹائپ ہے نا وہ پرسنیلٹی ٹائپ آپ کو بتائے گی کہ یار آپ کی پرسنیلٹی ٹائپ کس طرح کے پرفیشن کے لیے سوٹے بل ہے اور یہ سارا کچھ گوگل کے پر پڑا ہوئے ہیں تو آپ جا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی بھی چیزوں کو استعمال کرو گے تو آپ کی اپنی سیلف اویرنیس بہت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی سو دو ایٹ سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی پرسنیلٹی کو ایڈنٹی فائے کرو اور یہ دیکھو کہ آپ کی پرسنیلٹی پھر کس پرفیشن سے میچ کر رہی ہے بیٹا بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بہت اچھا کچھ پڑ جاتے ہیں بہت کچھ پڑ جاتے ہیں لیکن ان کی پرسنیلٹی سے میچ نہیں ہوتا وہ ان کی ابے کی وش سے میچ ہوا ہوتا ہے تو وہ ایون اپنے ماسٹرز کرنے کے باوجود بھی نہ خالی بیٹھے ہوئے ہوتے سیٹسفائی نہیں ہوتے میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایم بی اے کیا اور ٹوٹلی اپنی ڈاکٹری کو چھوڑ دیا بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے انجینرنگ کی اور انجینرنگ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اگلی ڈگری کسی سوشل سائنسز کے اندر کی کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی انجینرنگ آیا کیا اینڈ دہ وائس ورسا سو کوئی بھی پرفیشن اچھا اور برا نہیں ہوتا کوئی بھی کریئر اچھا اور برا نہیں ہوتا کسی بھی کریئر کا سکوپ ہونا یا نہیں ہونا یہ کوئی کانسپٹ نہیں ہے کانسپٹ یہ ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی جس پرفیشن سے میچ کر جائے تو وہ آپ کا پیشن بنے گا اسی میں آپ پرفارم کرو گے ادر وائس جتنے مرضی سکوپ والی جوب کیوں نہ ہو آپ کی پرسنیلٹی نہیں میچ کر دی جی اگر ہم اسے پہچان سکتے ہیں اگر ہم تنہائی میں اپنے آپ کو محسوس کریں تو ہمیں کوئی رہے ہیں دیکھو اس کانسپٹ ہے کیا ایک نا صوفیوں کے شیر پڑھ لو نا جتنے ہی کہ وہ ہم سے یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھ جو تنہائی میں بیٹھو اپنے آپ سے سوال کرو اپنے آپ کو سمجھو کہاں پر ہیں لیکن پاجہ سراغے زندگی ٹھیک ہے یہ بات لیکن اب اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھ نہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ بیٹھو اپنے ساتھ مراقبے میں چلے جاؤ یا جو مرضی کرنا کر لو لیکن اس کی ایک سائنٹیفک سائیڈ بھی ہے ایک آپ کہلو سپیرچول سائیڈ ہے اور ایک اس کی سائنٹیفک سائیڈ ہے سائنٹیفک سائیڈ کہلاتی ہے سائیکو میٹرک ٹیسٹنگ ٹھیک ہے یہ لکھنا چاہو لکھ لو اور بقاعدہ اسٹریلیا میں اور ڈیفرنٹ ملکوں میں ہم خود بھی ادھر لاہور کے اندر بھی پاکستان میں بھی کوچ تو ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بقاعدہ سٹوڈنٹس کے یا پروفیشنلز کے سائیکو میٹرک ٹیسٹس کنڈکٹ کرتے ہیں وہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ ایک نہیں ہوتا وہ چار پانچ سائیکو میٹرک ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ ٹیسٹس آپ وہ ٹیسٹ دیتے ہو اور اس ٹیسٹ کے بعد تھک کر کے آپ کی پرسنیلٹی باہر آ جاتی ہے تو وہ ایسا ایک سائنٹیفک تریقہ ہوتا ہے آپ کو کڑک کر کے پتا چلتا ہے آپ ہیں کون تو وہ جو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے خود سے سوال کرنے تنہائی میں بیٹھ کے خود سے سوال کرنے کے لیے بھی آپ کو بڑا مچور مینڈ چاہیے ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سائیکو میٹرک ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں آپ کو جب وہ ٹیسٹ کا ریزلٹ سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو کئی دفعہ انٹرنیٹ بھی بتا دیتا ہے کئی دفعہ آپ کو کوچ بتا دیتا ہے کہ تمہاری اس پرسنیلٹی ٹائپ کے لیے یہ پرفیشنز کی لسٹ ہے جس کے اندر تم جاؤ گے تو you will grow otherwise not ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے تو آپ کے question کا answer یہ ہے کہ go for the scientific method for your self-awareness ٹھیک ہے for your personality testing یہاں تے clear ہے جی بات اچھا تو ایک تو پہلا کام بچو اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ کرنا ٹھیک ہے یا آج کی ایک take home یہ ہے کہ scope سے نکلنا 4 piece میں آنا اور 4 piece میں جانا تو آگے جو ہے اپنی پرسنیلٹی ٹیسٹنگ کرنا اور اس کے کارڈنگ بھی اپنا پروفیشن چوز کرنا this is number one thing second اب اگلا سوال وہ یہ کہ آج کے دور میں جب بچے اپنی FAC کر کے نکلیں یا FAA کر کے نکلیں یا ICS کر کے نکلیں یا ICOM کر کے نکلیں تو آگے کیا options ہیں where they can go وہ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اب دو باتیں تھی پرانے دور میں ابھی بھی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں ڈاکٹر نہیں بنیں گے تمہارا لاج کون کرے گا so there are basically the need of doctors is always there so people those who want to do the MBBS and the people those who want کہ وہ اس کے اندر FRCS کریں اور اس کے آگے مزید گروہ کریں most welcome لوگوں کو medical sciences میں جانا چاہیے ہے کیوں کن کو جانا چاہیے those who have the personality of the medical sciences they must go لیکن اب ہار بندے نہیں ڈاکٹر بھنا ہے this is not the right way اسی طریقے سے engineering اب ایک engineering اگر ایک concept ہے اور اس کے اوپر پھر engineering کے آگے سے پانچے فیلڈ ہیں اس کے اندر سے جس میں جانا چاہتا ہے وہ جائے لیکن کون جائے جس کی personality engineering سے match کرتی ہے بالکل جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انجینرنگ ہی کرنی ہے اببا جی نے کہتا اسی ملے میں اپنی ناکونچی رکھنی ہے ملے میں ناکونچی رکھنی ہے رشتے داروں کو بتانا ہے اس concept سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا یہ تو دو باتیں ہیں کہ آپ نے medical میں جانا ہے engineering میں جانا ہے but other than medical sciences and engineering سن دو ہزار کے شروع میں دو اور fields بھی بڑی ان ہو گئیں اور وہ بھی equal to engineering and ڈاکٹری کے ہو گئیں ایک یہ تھی کہ یار ایٹی کا کوئی آپ بی ایس کر لو بی ایس انفرمیشن تکنالوجی کر لو یار بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز کر لو اور software engineer بن جاؤ اب آپ اس سے بھی familiar ہوں گے again again i say کہ اگر آپ کی personality match کرتی ہے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز میں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے suitable ہے go ahead do it اس میں بھی لوگ grow کرتے ہیں لیکن کون grow کرتے ہیں جن کی personality match کرتی ہے وہ اپنی performance دینا شروع کر دیتے ہیں then business administration bba bba کر لو تو جب آپ bba کر لیتے ہو تو وہ bba کر کے کیا ہوتا ہے bba کے اندر تین چار fields ہیں ان میں سے ایک field یہ ہے کہ آپ نے bba کیا marketing and sales میں specialization ہو گئی آپ نے specialization کی کس کے اندر supply chain management کے اندر specialization ہو گئی human resource management کے اندر specialization ہو گئی آپ نے finance and accounts کے اندر specialization ہو گئی آپ نے کیا کیا بی بی اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے this is all good یہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ بھی کر لو لیکن کرنا کب ہے اگر آپ کی personality سے match کر جائے degrees تو پہلی تو یہ بات ہے تو ان degrees میں کچھ بھی اچھا اور کچھ بھی برا exist نہیں کرتا سب کچھ evolve کر رہا ہے آپ کی personality کے اور اس کی connectivity آپ کے profession کے ساتھ یہ بات لیکن میں آج جو یہاں پر نہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ زیادہ بھی ڈیفرنٹ نہیں لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور یونیک ہے اور آپ ایسے کہ لو کہ future کے اندر ان تین ڈیگریز کی نیڈ ہے پاکستان میں خاص طور پہ تو وہ جو نیڈ ہے میں آپ کے ساتھ جو نیڈ بیسٹ اور ان کو لازمی جا کر نیٹ پہ سٹیڈی کرو اور لازمی جا کر یہ دیکھو کہ کون سی یونیورسٹی جو ہیں یہ ڈیگریز کروارہی ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو connect کر سکتے اور کیا آپ کی پرسنیلیٹی ان تین ڈیگریز میں سے کسی کے ساتھ میچ کرے گی یا نہیں کرے گی ہم اس پہ بات کر سو دی فرس ڈیگری جی ڈیسکس وید یو پیپل بی ایس آر ایفیشل انٹیلیجنس پہلی ڈیگری میں ڈیسکس کار رہا ہوں بی ایس آر ایفیشل انٹیلیجنس اس کو ای بول اب اس کو سمجھیں کہ یہ نوٹ کر لیجی ایک اور term کہ جو آنے والا دور ہے وہ 4th industrial revolution کا 4 IR 4 industrial revolution is based on the digitalization 4 IR means artificial intelligence robotics blockchain internet of things virtual reality augmented reality یہ ساری technologies ہیں جو اب industry میں آگے use ہون ہیں جیسے internet use ہوتا na ERP use ہوتا ہے تو آگے چل کے یہ technologies use ہون technologies کے جو executors ہیں یا ان technologies کو اب اندسٹری میں جنہوں نے لے کر آنا ہے اگر آپ ان میں سے کوئی شخص بن جاتے ہیں تو this is basically one of the new field تو اس وقت وہ NUST ہے National University National University of Science and Technology Islamabad میں پر degree اور اس میں آپ کو وہ بہت کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ربوٹیکس مشین لرننگ بلوکچین اور ڈیفرنٹ چیزیں جو آپ کے لیے بالکل ایک طرح سے نئی بھی ہوں گی آپ کو نیشلی لگے گا فکشن پا رہے ہیں لیکن then you will understand کہ آپ ایک next level کے پروفیشنل بن گئے جس کی نیڈ پاکستان میں بھی ہوگی اور پاکستان سے باہر بھی ہوگی ٹھیک تو بی ایس آرٹیفیشل انٹالیجنس this is the first degree میرے پاس time کام ہے اس لیے میں اس کو جلدی ریپ up کروں second is this is a very important پدہ نہیں آپ لوگ نے اس کا نام سنو یہ management سے نکلی ہے بی 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 لیکن this is actually good degrees the other degrees BS textile management and marketing BS textile management and marketing کیوں word textile کیوں پاکستان کے اندر جو main exports ہو رہی ہیں وہ دھاگا ایکسپورٹ ہو رہے وہ کپڑا ایکسپورٹ ہو رہے وہ گارمنٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں وہ سوکس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں وہ mainly جو پاکستان کی exports ہیں وہ textile پہ کھڑی ہیں 61% of the export of Pakistan is related to textile اور میں as a corporate consultant and trainer textile companies کا مینلی ان کو ان کے systems ڈیزائن کرتا ہوں تو مجھے جو سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ textile کے اندر textile professionals ہی نہیں بیٹھے ہو ہیں تو اگر جو ہے وہ textile companies کے اندر textile degree holders بیٹھے ہوں جو textile related industry کی management کو بھی سمجھ رہے ہیں جو textile related industry کی marketing کو بھی سمجھ رہے ہیں تو دیکھ پرفارم بیٹر دین دی سمپل بی کومرز اور سمپل بی بی ایس ٹھیک ہے تو اگر آپ پورا انڈرسٹینڈ کرو کہ مرچنڈ آئیزنگ کیا ہوتی ہے پرکیورمنٹ کیا ہوتی ہے سپلائی چین کیا پرڈکشن کیسے ہو رہی ہے آپ اپنے انٹرنیشنل کسٹمر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یہ ساری چیزوں کی جب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو تو آپ ایکچلی زیادہ مارکیٹی ہو جاتے ہو انڈر ٹکسٹائی آئیزیشن کیونکہ آپ کو پورا پروسس سمجھ آنا شروع جتا ہے پاکستان جو پاکستان کو ریوینی جنریٹ کر دے رہی ہے سو دس دیگری بی ایس ٹکسٹائی مانیجمنٹ مارکیٹنگ آن دیگری جو پھر بزنس ایڈمیس سٹیپ ایڈ آئیڈ جو آپ کو بزنس ایڈمیس سٹیپ آئیڈ چیز پڑھاتی ہے بی ایس انٹرپنیوشپ ان انویشن نوٹ کرنا چاہیں مجھے نوکری مل جائے یہ ڈگری آپ کو نوکری لینے والا نہیں نوکری دینے والا بناتی آپ کا مائنڈ سٹ ایسا بناتی ہے کہ آپ ایس ان ان سوچ نا کیسے اور پھر آپ نے تھوڑے سے پیسوں سے میکسیم بزنس کیسے جنریٹ کر نا تو یہ آپ کی تیسری ڈگری ہے جو آپ کو ایمپلائیمنٹ سائٹ پہ پہ بزنس سائٹ کے اوپر لے کر جاتی پاکستان کے اندر بہت سے بچے وہ انٹرپنیوشپ نہیں پڑتے کہ یہ تو بزنس والی ہم نے نوکری کرنی ہے بر اس ایس 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 کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سرچ کرو اس بات کو کہ یہ انٹرپنیوشپ کیا ہوتی ہے اور اگر اس اندر آپ کو ڈگری کر سکتے ہو تو آپ ڈگری کرو ٹھیک ہے اور ایک بات لاز یہاں پر ایڈ کروں کہ ایک ادارہ ہے گلوبل انٹرپنیوشپ ڈیویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ جی ای سیون کنٹریز ای ان ٹوی 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 پاکستان ون 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 نائن نمبر جی 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 کلچر کلچر یہاں پر پر موٹ کرے انٹرپنیوشپ جانے یونیورسٹیز موٹ کری انٹرپنیوشپ جانے بینکس جو وہ لون دے ہوں کہ انٹرپنیوشپ لون دیے جائیں تو یہ کلچر پاکستان میں بھی بہت ڈاؤن لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے انٹرپنیوشپ کی طرف جا رہے ہیں سو مائی اینا در میسیج جو لوگ ایکسٹروورٹ ہیں تھنکر ہیں جن کی پرسنیلیٹی ایسی ای 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 پرسنیلیٹی کرو اگر ای بی ای سانٹرپ نیوشپ انوویشن جس کو آپ پرسیو کر سکتے ہو یہ جی سی بھی کروار رہے اور بھی یونیورسٹی جو ہیں وہ اس کو لے کر چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میں ابھی آج کے سیشن میں اب تک دو باتیں کی ہیں اور ان دو باتوں میں پہلے میں آپ کو بکا ہے کہ فور پیس کے کونسیپٹ کو سمجھو اور پھر میں نے آپ کے سامنے جو وہ تین ڈگریز جو رکھتی ہیں یہ جس سارا کچھ جو عمر ہے نا آپ لوگوں کی یہ ایج یہ ہے کہ آپ نے خود کو کیسے لیڈ کرنا ہے اور خود کو لیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کی ویلیوز ایڈنٹیفائی کرو اپنی زندگی کا مشن ایڈنٹیفائی کرو اپنی زندگی کا ویجن ایڈنٹیفائی کرو اور اپنی زندگی کے یئرلی گولز بناو ویلیوز مشن ویجن اینڈ گولز ان کو لکھو اور پھر ٹائم مینجمنٹ ایسی کرو کہ اپنے سارے گولز اور سارے ویجن اور مشن کو اچیف کرو تو جب آپ یہ سب کچھ کروگے تو ایٹ مینز یو ایٹ پرسنل لیڈر میں کانٹینیوز امپروومنٹ کا ورڈ یوز کیا میں اس کے اوپر ایک کانسپٹ دے کے بات کو اینٹ کرتا ہوں جپان میں بچوں کو بچوں سے اوث لیا جاتا ہے ہر روز سبو سکول میں اور وہ اوث کیا ہوتا ہے وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آج کو جو آج کے چوبیس گھنٹوں سے بہتر کریں تو روز اپنے اندر چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایسی ایمپروومنٹ لے کر آؤ یا کوئی ایسا کام کرو جو پہلے نہیں کیا تھا اور اب اس کو کرنے سے آپ میں کوئی ایمپروومنٹ آئی ہے وہ چھوٹی سی لرننگ ہی کیوں نہ اور موسیقی